اس لیے چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمای ہے وہ فرمایا کہ وہ ہے خفی چھپانا اپنے آپ نوں گم نام ہونا کہ عمومن تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا نام ہونا چاہیدہ ہے مقام ہونا چاہیدہ ہے مرتبہ ہونا چاہیدہ ہے کنے کنے میری گل ہونی چاہیدی ہے اچھی گل ہے ماری گل نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے نہیں کہ انہوں نے زندگیہ گزار نہیں آنے لیکن خدے انہوں نے نام عام پبلگوٹ نہیں آئے ہوندے لیکن اللہ دے بڑے محبوب ہوندے کہ انہوں نے کوئی نہ چیزیں تو رہنے ہی کنارہ کاشنے دنیا داری تو دنیا دارہ تو دنیا دے مقام اور مرتبے تو دنیا دی دولت تو ہر چیز تو وہ تھلا کر رہے کے اپنی زندگی گزار لہنے دے اگر کوئی ایسا بندہ ہوئے تو اس نوں ماری نظر نال نہیں بیکھنا کیا پتا کہ وہ بندہ ہی اللہ دا محبوب ہو گئے لیکن ایسے ہی بڑے خوش رصیب ہوندے کہ جوڑے دنیا دے بچ رہ کے دنیا دے مال کاروبار تجارت کر کے نوکری کر کے لینڈ دین سمال کے دنیا دے معاملات وہ بھی سمال کے رکھ دے مالک دنال بھی تعلق جوڑ کے رکھ دے اور انہ دے حمد انہ دے زیادہ ہوندی ہے جوڑے کلے بے کے یاد کر دے انہ دے شان زیادہ ہے جوڑے کئیان دے ویچ پہ کے کئیان دے نال لے کے مالک نے یاد کر دے کہ اللہ تعالیٰ دے جڑے ولی نے انہ دے اللہ دے نال جو محبت ہوندی ہے اس دعاصی اندازہ نہیں لہا سکتے لیکن وہ کلے کٹ پہتے دے اللہ دے بندیان میں جو زیادہ پہتے دے کیوں؟ کیوں کلے ذکر نہیں کر دے نال غورانو لے کے ذکر کر دے جڑاں نہ کل بیٹھ جائے او نالو بھی وہ ذکر نصیب ہو جانتا ہے اور او نالو بھی وہ محبت نصیب ہو جانتی ہے کہ جو جو انہ دی بارگاہ میں آدھا جانتا ہے وہ ہدایت پاندھا جانتا ہے اور اس دا دل روشن ہوندھا جانتا ہے کیونکہ انہ نے اپنے مالک دے نالے وعدہ کر لے آندہ ہے کہ اے میرے مالک خالق نے فرمایا نا کہ من کانا للاہی کان اللہ لہو تو اللہ دا ہو جا اللہ تیرا ہو جانتا ہے پہلی گال ہے کہ اسی اللہ دے ہو جائیے اور دوسری گالے ہیں کہ اللہ ساٹھا ہو جائے جب تو اللہ کسے دا ہو جائے پھر اس نے بھی چاہیتا ہے کہ وہ بھی پھر اللہ دا ہی ہو جانے اور جڑا ہوندھے کول آوے وہ بھی اللہ دا ہو جائے اللہ والے وہ ہی ہوندے نہیں نا سے کہنے اللہ والے اللہ والے کون ہوندے نہیں کہ جنہ کول اللہ ہوندہ ہے تو اللہ والے ہوندھے کول جڑا جانتا ہے اس نے بھی اللہ ملے جانتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ دی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندیانوں اس طرح اپنا قرب عطا کرتا ہے کہ جیڑا جیڑا انہیں دی بارگاہ آدھا جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس نے اپنا قرب عطا فرمادہ جانتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمانے دشان میں عرض کرنا ہوں آپ علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّا عَبْبَتَ اَوْلِيَائِ سارے لوگان دویچوں میرا محبوب او بندہ ہے پہلے میں گل کیتی ہے اللہ دے محبوب دی ہون میں گل کر رہے ہم جیڑا حضور دا محبوب ہے جنہیں علاقہ علیہ السلام محبت کرتے نے اور فرمایا کہ اَبْبَتَ اَوْلِيَائِ جیڑا سَلُتُو زیادہ میرا دوست ہے میرا قریبی ہے وہ کون ہے فرمایا لَا مُقْمِنُنْ خَفِیفُنْ ایسا مومن جیڑا مال اور اولاد دے اتبار دے دال ہلکہ بھلکہ ہوئے کہ انہوں نے کون مال بھی ہوئے اولاد بھی ہوئے کاروبار بھی ہوئے دنیا دے معاملات بھی ہوئے لیکن دنیا میں ایمے نامگن ہویا ہوئے کہ اس نے اور کوئی خبر ہی نہ رہی ہوئے کہ مال اولاد ہوندے باوجود ہر چیز رو بقدر ضرورت رکھیا ہوئے اور جنہیں سب تو بڑی ضرورت ہے اس رو اس نے بھی سارا نہ ہوئے اپنے مالک تنال جڑ کے ریا ہوئے لا مؤمن خفیف جڑا حلکہ بھلکہ مومن ہے فرمایا کہ انہوں نے بڑا محبوب ہے چھے نشانیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جیڑی ہمیں عرض کر رہے ہوا کہ چھے نشانیاں بیان فرمایا کہ جنہیں ویچنے اومن سب تو زیادہ محبوب ہے اور فرمایا اور دوسرا وہ بندہ ہے جیڑا اپنے رابط عبادت بڑے احسن طریقے دلال کرتا ہے کہ اپنے رابط عبادت خوبصورت طریقے دلال حسین طریقے دلال اللہ تعالیٰ دے عبادت کرتا ہے اور فرمایا کہ جدو کلہ ہوئے تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ ہو کے رہتا ہے ٹھکتا ہندہ ہے نا کہ بندہ لوگاں مجھ بیٹھا ہوئے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کرے اور بات ہے کلہ ہوئے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہوئے تے اور بات ہے یہ بھی ایک درجہ ہے اکثر ایسے بھی کچھ لوگ ہوندے ہونگے کہ جدو زہری طورت لوگاں میں جو دیکھا تو بڑے متعقی پر حیزگار تو بڑے نیک پاک تو یہاں کلے ہوئے تو محولویاں تے ہی گال رہے آنے 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 کہ میں اچھے نماز پڑھا رہا ہوں میری جوٹی ہے تو میں پنجے وقت ازان بھی پڑھاں گا جماعت بھی کراؤں گا تو یہاں پینڈ دو موہ یا دوپی بھی لا دیتی سیمن بھی کٹ لئی نہ نماز نہ آزان نہ مسید تو پھر محبت نہ ہوئی تو فرمایا کہ اوہ بندہ ایسا ہے کہ جیڑا کلیا رہ کے بھی اس مالک تا فرما بردار رہتا ہے اور اکہ علیہ السلام نے فرمایا وَقَانَا خَافِدًا غَامِدًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ الْيَهِ بِالْعَسَابِئِ اور لوگاں دے ویچ کو گم نام ہوندہ ہے اس دا کوئی نام نہیں ہوندہ کہ کوئی بندہ ان دے وال ہاتھ کر کے انگلی کر کے اشارہ کرے کہ لوگاں دے اکثر لوگاں دا ان دے تعلق باتا ہی نہیں ہوندہ بلکل اپنے آپ ان دے چھپا کے رکھے ہوندہ ہے دنیا دے ویچ لوگاں دے ویچ ہوندہ ہے لیکن سب تو علاق ہوندہ ہے وہ فرمایا کہ بڑا محبوب ہے اور دور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا وَقَانَا رِزْكُهُ قَفَافًا آر اُن دا رِزْكُ پُورا سارا ہوئے فَسَبَرَا عَلَى ذَلِكَ اور پھر اس رہے ہوندے اُتے صبر کیتا ہوئے کہ اللہ تعالی نے زیادہ اس نے انا کھلا مال دولت نہ عطا کیتی ہوئے کفیف ہوئے لیکن اس نے صبر کیتا ہوئے نہ صبری نہ کیتی ہوئے شکر گزار ہوئے نہ شکرہ نہ ہوئے فرمایا کہ وہ اندہ بڑا محبوب ہے تو اے چھے نشانیاں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا فرمایا کہ پہلی چیزیں ہوئے کہ مال اور آناد ہلکا پھلکا ہوئے اور دنس وقت نماز پڑھے اس نو نماز دے بھی سکون ملدا ہوئے اور اپنے رابطی عبادت اچھے طریقے دے نال کرتا ہوئے اور خلقوت دے بھی علیت کی دے بھی اپنے مالک دا متی اور فرما بردار ہوئے اور لوگاں دے بیچے گم نام ہو کے اپنی زندگی گزارے اور اس دا رزق پر قدر کفاف ہوئے لیکن پھر بھی وہ سبر کرتا ہوئے تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوستباد سمہ نافدہ بیادی ہی آپ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک زمین تے مالیا فرمایا فقالا اجلت منیتہو قلت بواکی قلت راسہو فرمایا کہ اس بندے نو جلدی موت آ جائے تاکہ ان دے رومن والیاں کٹ ہوں تو اللہ تعالیٰ دی اللہ تعالیٰ دے بندیاں دی ہیں شانہ نے کہ اوہ اپنی زندگی اپنے مالک دے بند کے گزار دے رہے اور اپنے مالک دی رضا دے اپنے مالک دوں خوش کرن دے واسے وہ سب کچھ قربان کر دے دے رہے فرمایا نگا کہ کہ تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے کہ انہ نے اپنے آپ انہوں اس طرح بے نام کرنے ہوں دے کیوں کہتے ہیں کہ ساڑا نام بھی نہیں ہونا چاہیے دا ساڑا نشان بھی نہیں ہونا چاہیے دا لیکن اگر ایسی محبت ہو جائے ایسا ایمان ہو جائے تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ انہ لوگانوں کا دے بے نام نہیں ہون دیندہ بلکہ لوگ دنیا تو چلے جاندے نے حضور داتا صاحب گنج بخش علی جوہیر رحمت اللہ علیہ اور اس فلاوہ دیگر تتنے اولیاء کاملین جنہ دے مزارات آج کئی سو سال تو بعد بھی ہزار ہزار سال تو بعد بھی انہ دے مزارات موجود نے اور آج بھی ہوتھے لوگ آ رہے نے رانکہ لگیاں یعنی تلاوت ہو رہی ہے دودھے باگ پڑھا جا رہا ہے جدو جاو لوگ تے کسرت نال ملن گے لوگانوں موقع نہیں مل رہا کے جا کے زیارت موقع مل جائے اور بڑے مشکلات نال بھی لوگ جاندے نے تو کیا بجا ہے کہ اس طرح کہ او تا دنیا تو چلے گئے نے لیکن انہ دا نام عجبی زندہ ہے لوگ انہ دا سلام کر رہے نے مولا علی مشکل کشاہ آپ فرماتے نے کہ دنیا دے بیچ اس طرح زندگی گزارو کہ لوگ دوارٹی مثال دین دنیا دے بیچ ایوے زندگی گزارو کہ لوگ گاڑی مثال دے اور دنیا تو جاؤ تو ایج دے بڑھ کے جاؤ لوگ زندہ سلام کرنا کہ لوگ اگر موجود ہیں تو لوگ آکھن کہ یار فلاں بندہ جو ہے اسی کیا بات ہے اور اگر تو دنیا تو چلا جائے لوگ گزرن اور اس نے پتا چل جائے کہ تیری قبر ہے تو لنگی آیدہ دن سلام کر کے جائے فرمایا کہ زندگی تو یہ ہے کہ اگر تو اس طرح اپنی زندگی پاک سام گزار کے جائے گا پھر مالک تینیو عزتہ دنال نوازے گا اور وہ عزتہ ایسی آنے کہ دنیا ویچ بھی قبر ویچ بھی حشر ویچ بھی اور جنت ویچ بھی وہ مالک تینیو عطا کرے گا بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ سب انو عطا کرے بھائیculos دنیا سابتا خاکت نہیں ہے سو بڑی نیجا Cy不是 اپنی جاد برادتortunate اور اللہ